یہ پندرہ نومبر سن 1938 کی بات ہے جب قائد عظم محمد علی جناہ کے سابزادی دینہ جناہ نے نیول واریہ نامی ایک پارسی نجاد عیسائی نوجوان سے شادی کر لی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جناہ اس شادی سے خوش نہیں تھے انہوں نے اپنے طور پر دینہ جناہ کو اس شادی سے باز رکھنے کی تمام کوششیں کی مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شادی میں شرکت نہ کرنے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن پر گلدستہ بھیجنا نہیں بھولے انہوں نے یہ گلدستہ اپنے ڈرائیور عبدالحی کے ذریعے بھی جوایا تھا دینہ جناہ محمد علی جناہ کی اکلوتی سابزادی تھی سن 1939 میں صرف دس برس کی عمر میں وہ اپنی والدہ رتی جناہ کے سائے سے محروم ہو گئی تھی جس کے بعد محمد علی جناہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کے بجائے انگلستان میں سکوند اختیار کریں چنانچہ وہ اپنی بہن فاطمہ جناہ اور دینہ جناہ کے ساتھ لندن منتقل ہو گئے محمد علی جناہ نے دینہ کو کانونٹ سکول میں داخل کروا دیا مگر انہیں سن 1934 میں ہندوستان لوٹنا پڑا ان کی واپسی سے پہلے ہی بمبی کے مسلمانوں نے انہیں اپنی زندگی کے لیے مجلس قانون ساتھ اسمبلی کا رکن منتخب کر لیا تھا چنانچہ واپس آتے ہی وہ سیاسی سرگرمیوں میں بری طرح مصروف ہو گئے اور ان کا اور محترمہ فاطمہ جناہ کا زیادہ تر قیام دہلی میں ہونے لگا سن 1936 میں محمد علی جناہ نے دینہ کو بھی ہندوستان واپس بلالیا انہوں نے اپنی مصروفیات کے پیش نظر دینہ کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے اس کے ننیال میں چھوڑ دیا جائے یہ فیصلہ اس حوالے سے تو بڑا اچھا ثابت ہوا کہ دینہ کو ایک محبت سے برپور فیضا مایسر آگئی مگر اس حوالے سے بڑا نقصان دے ثابت ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک سراسر غیر اسلامی محول میں ڈھل گئیں دینہ آہستہ آہستہ اس محول کے رنگ میں رنگ دی چلی گئیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رفتہ رفتہ اسلام اور اس کی رسوم و رواج حد تک اپنے والد کے اصولوں سے دور ہٹتی چلی گئیں جہاں تک کہ انہوں نے ایک پارس نجاد عیسائی شخص نیول وارڈیہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا جب قائد عظم کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہیں سخت فکر لاحق ہوئی انہوں نے پہلے تو خود دینہ کو اس روش پر چلنے سے روکنا چاہا انہیں سمجھایا بجھایا افہام و تفہیم سے کام لے کر اسے اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دی اس کے بعد انہوں نے مشہور مسلمان رہنما ملانا شوقت علی کے ذمہ جی کام لگایا کہ وہ دینہ کو اسلام کی اصول اور ان کی اہمیت سے روشناس کروائیں مگر وہ بھی اپنی تمام تر کوششیوں کے باوجود دینہ کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنے میں ناکام رہے کارجازم کے ایک دوست جسٹس ایم سی چھاگلا نے پرسوانے حیات روز زن دسمبر میں لکھا جنہ نے حسب معمول اپنے نادر شاہی انداز میں دینہ سے کہا ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیں موجود ہیں اور وہ جسے پسند کرے اسی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی اس پر دینہ نے جو حاضر جوابی میں اپنے باپ سے بھی بڑھ کر تھی مرجستہ کہا اب اجان ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیں موجود ہیں آپ نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی دینہ نے اپنی شادی کے ایک طویل عرصے کے بعد اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پاپا نے میری بات سکون سے سننے کے بعد انتہائی مطانعت سے جواب دیا میری پیاری بیٹی تمہاری ممی نے بھی مجھ کو متخب کرنے کے بعد اپنے ڈیڈی سے شادی کی اجازت طلب کی تھی جو انہوں نے بتبی بھی خاطر دے دی تھی میں بھی تمہیں اس کی خوشی کے ساتھ اجازت دوں گا لیکن شرط ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہارا ہونے والا شوہر اسلام قبول کر لے تاکہ تمہارا نکاح اسلام کی شرط کے مطابق ہو سکے پھر پاپا نے نہایت شفقت سے مجھے ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں سے اگاہ کرتے ہوئے کہا کہ محضبی اقائد میں ہم اہنگی سے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں بہت مدد ملتی ہے پاپا نے یہ سب باتیں کسی قسم کے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں گئیں مجھے خوب معلوم تھا کہ پاپا کا ایک ایک لفظ میں نہیں رکھتا ہے میں نے دل میں کہا کہ یہ میری زندگی کا پہلا فیصلہ کن مددہ ہے میں نے پاپا سے وعدہ کیا کہ میں اپنے چور کے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھوں گی اور اگر ضرورت پڑی تو اس سلسلے میں پاپا کی رہنمائی بھی حاصل کروں گی جب میں نے مسٹر وعدہ سے شادی سے پہلے اسلام قبول کرنے کے مطالق کہا تو انہوں نے ایسا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے یا تو میں اپنے باپ کی خواہشات کے مطابق مسٹر وعدہ سے شادی کرنے سے انکار کر دوں یا مسٹر وعدہ سے شادی کر کے باپ کی نراضی مو لے لوں میں نے دل میں کہا کہ وعدہ سے شادی کر لینی چاہیے باپ آخر باپ ہے چند دن ہفتے یہ زیادہ سے زیادہ چند ماہ نراض رہنے کے بعد خود بخود مان جائیں گے چنانچہ میں نے ایک دن پاپا کو اپنے سرادے سے مطلع کر دیا میری باتیں سننے کے بعد پاپا نے برف کسی تھندک کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا بیٹی تم جانتی ہو کہ تمہارے سوائے میری اور کوئی اولاد نہیں مجھے تم سے جتنی محبت ہے اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں میرا بیٹا بھی کوئی نہیں اس لیے لے دے کہ زندگی میں تم ہی میری آرزوں اور تمناوں کا مرکز ہو لیکن اب تم بالک ہو میں تمہارے فیصلے میں دیوار بننا پسند نہیں کرتا اب تم میرا فیصلہ بھی سن لو اگر تم نے جان بوجھ کر برعضاء اور رغبت ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم شرع محمدی کے مطابق مسلمان نہیں رہ سکتی تم مرتد قرار پاؤگی اسلام خون کے رشتوں کو قبول نہیں کرتا اس لیے اس کے بعد تم میری اسطلاحی بیٹی تو شاید کہلا سکو لیکن در حقیقت تم میری بیٹی اور میں تمہارا باپ نہیں رہ سکتا اس لیے اس فیصلے کے بعد جو ہی تم میرے گھر کی چار دیواری سے باہر پاؤں رکھو گی تمہارے اور میرے درمیان تمام تعلقات منکتے ہوں گے تھوڑی دیر توقف کے بعد پاپا نے قدر جذباتی لہجے میں کہا کاش میں تمہیں تمہارے فیصلے سے باز رکھ سکتا کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میرے سینے میں باپ کے دل کی جس کی ایک ہی بیٹی ہو کیفیت کیا ہے لیکن میں اسلامی احکام کے آگے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پاتا ہوں یہ کہہ کر پاپا گردن جھکائے ہوئے میری سسکیوں کے درمیان اپنے بیڈروم میں چلے گئے جب میرے پاپا مجھ سے یہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کی آنکھیں ان کا چہرہ کسی اور ہی دنیا کے نظر آتے تھے قائد عظم کے بیشتر سوانہ نگاروں نے یہ لکھا کہ قائد عظم نے شادی کے بعد اپنی لادلی بیٹی سے کبھی گفتگو نہیں کی بعض مصنفین نے یہاں تک لکھا کہ جب قائد عظم شدید علیل ہوئے اور ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو دینہ نے باپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا مگر قائد عظم نے اس ملاقات کی بھی اجازت نہ دی اس طرح وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ دینہ کی اور دینہ ان کی شکل نہ دیکھ سکی مگر حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں ناظرین ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی اس کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ